ان کے لبے رنگی کی نیتھا بلے تھی جس نے جائز ہے یا منہ ہے کیونکہ بعض لوگ ہی کہتے ہیں کہ اسرائیلی پروڈیکٹ کا جو ہے وہ بائی کٹ کیا جائے گا تو ایسے میں پیپسی یا کولڈرنگ وغیرہ پینے چاہیے اور ایک یوٹیوب چینل نے تاجو شریع رحمت اللہ تعالیٰ کا کال بھی کومیونٹی کے اندر ڈالاتا ہے کہ تاجو شریع نے فرمایا کہ جب سے مجھے پتا چلا کہ پیپسی اور کوکو گولا یہ اسرائیل کا پروڈیکٹ ہے تو میں نے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا یعنی اس وقت سے میں نے اس کو نہیں پیا یعنی یہود یا نصاروں کے مدد نہیں کی تو اصل میں سوال لوگوں کے ذہن میں اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ایک جذبہ ہوتا ہے دین کا یا پھر حضور پاک کی محبت ہوتی ہے اسلام کی ان کے دل میں محبت ہوتی ہے تو جب کوئی ایسا فرمان آتا ہے سامنے کہ اس چیز کا بائی کٹ کرو یا مت پیو مست استعمال کرو تو لوگ کبھی کبھی ضرورت کے تحت یا کہیں فس جائیں یا مجبوری کے تحت جب اس کو استعمال کرتے ہیں تو دل میں کہیں نہ کہیں رنج ہوتا ہے کہ جب علماء نے اس کو منع کیا ہے ایسا ایسا معاملہ ہے تو کیا ہم یہ پی کی کوئی بید بھی تو نہیں کر رہے ہیں یعنی ہمارا ایمان جو ہے وہ واقعی کمزور تو نہیں ہے اس طریقے کا لوگوں کے اندر معاملہ آتا ہے ذہنوں کے اندر دل کے اندر اور یہ ایمان کے علامت بھی ہے کہ جب ایسی بات ہوتی ہے تو بندہ یہ ایمان کے پیمانے پر اس کو ت بولتا ہے کہ واقعی میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کر دی تو اس اعتبار سے جو ہے نا وہ سوال آتے ہیں ابھی بعض پوسٹ میں نے دیکھی بھی ہیں کہ لوگوں نے لگا رکھی ہیں کہ پیپسی اور اس کے اندر بہت سارے پروڈکٹ ہوتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا اسرائیلی پروڈکٹ کا بائی کاٹ کریں اور ساتھ میں پیپسی گولڈرنگ وغیرہ یہ سب نہیں پینی چاہیے دیکھیں پہلی تو میری معلومات کے تحت جو چیز میں بیان کر رہا ہوں سکتا ہے اس کے اندر کوئی غلطی ہو کہ اسرائیل جو دیش بنائے نا وہ قریب 1948 کے آس پاس میں بنائے یعنی ایک موٹی سی آسان مثال یہ سمجھیں کہ جب ہمارا دیش آزاد 1947 میں ٹھیک اسی کے لگ بگ آس پاس جو ہے نا وہ اسرائیل 1948 اور 1948 کا درمیان میں بنا اور جو کوکو کولا آیا ہے وہ آیا ہے 1800 کے قریبین 886 کے لگ بگ آس پاس جو ہے نا وہ کوکو کولا کا برانڈ مارکٹ میں آیا تو مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل دیش کے بننے سے پہلے ہی کوکو کولا مارکٹ میں موجود تھا تو جب کوکو کولا مارکٹ میں اسرائیل دیش بننے سے پہلے تھا تو یہ اسرائیل کا پروڈکٹ کس طرح ہو جائے گا یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آئی اس لئے کوکو کولا کو یہ گہنا ہے کہ وہ اسرائیلی پروڈکٹ ہے تو مطلب یہ کہ جب اسرائیل بنا ہوگا اس کے بعد کوکو کولا بنی ہوگی جبکہ یہ تو اسرائیل بننے سے کافی سال پہلے یعنی اسرائیل کو بننے ہوئے آپ سمجھ لیں ابھی 70 سال کے قریب ہو آئے اور کوکو کولا کو مارکٹ میں آئے ہوئے 135 سال ہو چکے تو اس کا مطلب یہ اس دیش سے پہلے کی تھی بھی اس دیش کی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ یو ایس بیسڈ جوینیس کا ہیڈگوارٹر اور یو ایس بیسڈ میں بننے والی یہ ڈرینک ہے تو اس لئے کوکو کولا کو اسرائیل کا بتانا معلوم نہیں لوگ کس بنیاد پر اس کو اسرائیل کا بتاتے ہیں یا پھر وہ لوگ صحیح ہیں شاید میری معلومات غلط ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے میں اس بات کا اقرار نہیں کر رہا کہ جو میں بتا رہا ہوں 100% درست ہے لیکن آنکڑا یہ کہتے ہیں کہ کوکو کولا قریب 135 سال پہلے مارکٹ میں تھی ٹھیک اسی طریقے سے کوکو کولا کے کچھ سالوں کے بعد جو ہے نا باد میں جو ہے نا پیپسی وجود میں آئی نہیں کوکو کولا پہلے کا برانڈ ہے اور پیپسی اس کے بعد میں آئی لیکن یہ بھی جو ہے نا 1900 صدی سے پہلے پہلے مارکٹ میں آ چکی تھی خالی بن 1800 کے اینڈ میں 1896 کے آس پاس میں مارکٹ میں پیپسی بھی آ چکی تھی تو کوکا کولا اور پیپسی دونوں اسرائیل کے پروڈیکٹ لوگوں کا کہنا تو اسرائیل تو ابھی بنا ہی 70 سال پہلے اور کوکا اور پیپسی جو ہے نا وہ قریب 100-100 سال پہلے مارکٹ میں تھی تو اس کو اسرائیلی پروڈیکٹ بتا کر بائی کارٹ کرنا یہ معلوم نہیں کیوں اس کی وجہ ہے اور اگر ان کا کوئی برانچ وغیرہ پیپسی یا کوکو کولا گا اسرائیل میں ہے تو فقط ایک برانچ ہو جاننے سے کوئی پروڈیکٹ اس دیش کا نہیں ہوتا ایسے تو پیپسی کی برانچ انڈیا میں بھی موجود ہے بہت ساری اور اس کی فیکٹری کمپنی انڈیا کے اندر بھی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پیپسی یہاں بنتی ہے اس کا بائی کارٹ کیا جائے کیونکہ اس کا بائی کارٹ کرنے سے کوئی یہاں فرق نہیں پڑنا بلکہ جس دیش کا یہ پروڈیکٹ ہوتا ہے جہاں سے یہ باہر دیشوں میں جاتا ہے وہاں فرق پڑتا ہے تو کوکا کولا اور پیپسی غالیباً یہ اسرائیل کے پروڈیکٹ نہیں ہیں جو لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ ان کا بائی کارٹ کرنا چاہیے ان کو ایک دفعہ ریسرچ کر لینی چاہیے کہ کہاں کے پروڈیکٹ ہیں دوسری بات یہ ہے کہ پیپسی اور کوکا کولا غالیباً اسرائیل یہ ایک ایسا دیش ہے کہ جہاں پر یہ ایسے سوفٹ ڈرنگ بین ہے ٹھیک ہے اب ہو سکتا ہے کہ معلومات میری غلط ہو یا صحیح ہو لیکن اسرائیل میں یہ ڈرنگ کو لوگ زیادہ اہمیت نہیں دیتے تو جس ڈرنگ کو آپ بائی کارٹ کر رہے ہیں یہ بتا کہ کوئی اسرائیل میں بنتی ہے خود وہاں کے لوگ اس کو پینا پسند نہیں کرتے یعنی وہ خود اس سے دور رہتے ہیں اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ جو یہودی لوگ جو چیز بنا کے مارکٹ میں دوسروں کے لیے بیچتے ہیں اس میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اس کو خود بھی استعمال نہیں کرتے یعنی ان کو معلوم ہے کہ صحت کے حساب سے یہ چیز بلکل ٹھیک نہیں ہے تو وہ خود بھی بچتے ہیں اپنے بچوں کو بھی بچاتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو دیتے ہیں تو یہ بھی یہ کوکا کولا پیپسی کو اسرائیل کا برانڈ بتانا یا غالی بن سا ہی نہیں دوسرے ایک پوسٹ کے اندر میں نے اور بھی بہت سارے پروڈیکٹ دیکھی تھا اب ایک ایک کی تفصیل نہیں بتا سکتا جیسے یہ میگی وغیرہ کے تعلق سے تھا کہ میگی کٹکیٹ بھی یعنی کچھ بھی آپ ایسا پروڈیکٹ کی جو انڈیا کا نہ ہو اس کو کچھ بھی پوسٹ میں چھاپ دیں اور وہاں پر اسرائیل بین لگ دیں تو پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے پروڈیکٹ جو ہے نا وہ اسرائیل کے ہیں حالان کہ ایسا بھی نہیں ہے سیم یہی کیس جو ہے نا وہ اس کٹکیٹ کمپنی کا ہے نیسلے کی کمپنی کی جو ہے نا وہ ہے پروڈیکٹ ہے کٹکیٹ اور نیسلے کمپنی بھی جو ہے وہ ایسرائیل بننے سے پہلے وجود میں آ چکی تھی اور نیسلے کے کافی سارے پروڈیکٹ آ چکے تھے اس لئے کٹکیٹ کو بھی جو بتانا اور یہ سویزی لینڈ میں غالی بن کمپنی ہے نیسلے سویزی لینڈ کی اور اس کو بھی جو ہے نا اس پہ ایسرائیل پہ تھوپ دینا یہ بھی شاید لوگوں کی کم علمیت سے اگر کوئی باہر والا بندہ یعنی یہ غیر مسلم دیکھے گا تو وہ بھی معلومات پہ ہسے گا کہ کس برانڈ کو کس دیش کو لوگ کہاں پر لاکے تھوپ دیتے ہیں تو یہ جو کٹکیٹ چوکلیٹ ہے یہ بھی نیسلے کی اور نیسلے جو ہے وہ سویزی لینڈ کی کمپنی ہے تو اسی طریقے سے میگی کے بارے میں بھی میگی الگ سے پہلے کمپنی ہوا کرتی تھی لیکن بعد میں اس کو بھی نیسلے نے خرید لیا تو اب یہ بھی اسی کے انڈر میں ہے تو میگی بھی جو ہے نیسلے کمپنی کا ہی اب ایک پروڈیکٹ ہو گیا تو اس اعتبار سے یہ بھی جو ہے نا وہ اسرائیل کی کمپنی کا نہیں ہے تو اس لئے یہ چوکلیٹ یا میگی وغیرے چھوٹے موٹائٹا جو آپ دیکھتے ہیں یہ نیسلے کا کوئی بھی پروڈیکٹ لیں گے تو اس میں یہ دصور کہ یہ اسرائیل کا ہے تو ایسا نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر بلفرض یہ مانا جائے کہ بھئی حضور تاج شریح نے اس طریقے سے ماملہ کہا تو ظاہر ہے کہ ان کی خود کی ذاتی طور سے تو کوئی تحقیق نہیں ہوگی نا کہ انہوں نے خود جا کے انویسٹیگیشن کی ہو کہ یہ پیپسی یا کوکولا کہاں کی تو جیسا لوگوں نے ان کو بتایا ہوگا کہ بھئی ایسے سے یہ پروڈیکٹ باہر کھائے لوگ اس اس طریقے سے یہودی اس کا پیسے کو اسلام کے خلاف یوز کرتے ہیں تو ویسے ہی انہوں نے جو ہے ایمان اور اسلام کی محبت میں یہ چیز بولی کہ بھئی ایسا ہے اگر مجھے معلوم چلا کہ یہ پیپسی وہاں کی ہے تو پھر میں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا لیکن جس نے بتایا اس نے غلط بتایا کہ پیپسی وہاں کی ہے اب اگر وہ وہاں کی ہے ہی نہیں تو پھر اس کو بھی تھوپ دینا بائی کارٹ کے چکر میں دوسرے دیشوں کی کمپنی برانڈ کا بندہ اڈھار کر دینا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے ہاں جہاں کی چیز ہے بائی کارٹ کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ پہلے ایک لسٹ تیار کریں کہ کون کونسی چیزیں اس کمپنی یا اس دیش کے اندر تیار ہوتی ہیں اس کے بعد بائی کارٹ کریں یعنی مخالفت کرنے کی بھی ایک تمیز اور ایک دائرہ ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ کچھ بھی اٹھ کے کچھ بھی آدمی بول دے مخالفت میں آپ کمپنی کہاں کی دیش کونسا اور کہاں کی کمپنی کے خلاف آپ کھڑے ہو جائیں اور معلوم ہی نہیں ہے کہ چل کیا رہا یعنی اسرائیل کی مخالفت میں پیپسی مرد آباد کے نارے لگاؤ گے تو اس میں کوئی بھی آپ کو تاجب کرے گا اور ہسے گا کہ یہ معاملہ کس طرف کا ہے اور یہ ان کا رخ کس طرف ہے تو اس لئے تاجو شریح نے اگرچہ فرمایا ہو تو وہ ان کو جس نے جیسا بتایا اس کے اعتبار سے کہہ دیا ہوگا تو اس لئے یہ سارے پروڈیکٹ ضروری نہیں کہ اسرائیل کے اب رہی دوسری بات کہ پیپسی کا یا کوکوکولا کا دفاع کرنا یا اسرائیل کا دفاع کرنا میرے کو مقصود نہیں ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ یہ وہاں کا پروڈیکٹ نہیں ہے یہ بات تہہے لیکن پھر بھی یہ کہیں کا بھی پروڈیکٹ ہو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو انہیں صحت وغیرہ کے حساب سے بلکل ٹھیک نہیں ہے اور اگر اسرائیل کا نہیں ہے تو فرق نہیں پڑتا امریکہ کی صحیح تو امریکہ کونسا دودھ کا دھولا ہوا ہے تو اس لئے اگر بائی کارٹ کرنے کے اعتبار سے وہ اسرائیل کا نام نہ لکھا جائے خالی اگر آپ چاہتے ہیں ذاتی طور سے پیپسی یا کسی ڈرینگ کا بائی کارٹ کرنا تو صحت کے نقصان کے حساب سے اس کا بائی کارٹ کر دینا چاہیے بلکل نہ استعمال کرنا چاہیے تو یہ چیزیں واقعی میں مزر تو ہیں صحت کے لئے کوئی فائدہ بن نہیں ہے اور اس کے نقصان بہت خطرناک ہے کالڈرنگ کے خاص طور سے پیپسی یا اس کے ابھی پچھلے اسی رمضان دوہزار اکیس میں ہمارے علاقے کے اندر ایک شخص کی جو ہے نا وہ پیپسی پینے کی وجہ سے انتقال ہو گیا یعنی وہ بہت زیادہ پینے کے عادی تھے اس حساب سے جو ہے نا ان کا انتقال ہو گیا بعد میں ڈاکٹر وغیرہ نے بتایا کہ پھے پڑے یہ سب چیزیں اندر کا سارا معاملہ خراب ہو چکا تھا کیونکہ پیپسی پینے کے عادت زیادہ تھی تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ہمیشہ پیپسی جو ہے نا کنٹینیو بہت زیادہ پیتے تھے حد سے زیادہ جس کے ویسے اندر کے فیپڑے وغیرہ سب خراب کیڈنی لنگس وغیرہ سب جو ہے ڈیمیج ہو گئے تو یہ اتنی خطرناک چیزیں کہ شروع میں پینے سے تو اتنا پتا نہیں چلتا ایک یا دو اگر آپ دن میں پیتے ہیں یا کبھی کبھی پیتے ہیں اس کے نقصان اقدم تو ظاہر نہیں آتے آپ نے وہ سنی ہوگی نا تل تل کر کے مرنے والی کہاوت سیم ویسے ہی پروسیس اس کے اندر چلتا ہے تو یہ دونوں صحت کے حساب سے ہے نقصان دے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکل بھی کسی بھی طریقے کی درنگ وغیرہ کو چاہے وہ پیپسی کوکوکولا ہو یا اسی کمپنی کے دوسرے برانڈ ہو لگ بک سب کے اندر جو ہے نا کیمیکل استعمال ہوتے ہیں تو صحت کے حساب سے نقصان ہے بچوں کو تو خاص طور سے اس سے دور رکھنا چاہیے اسی طرح لیڈیز وغیرہ کو خاص طور سے حمل والیوں کو جن کو زیادہ شوک ہوتا ہے تو ان کو نہیں پینا چاہیے تو بائیکوٹ جو ہے نا پروڈیکٹ کے نقصان دے ہونے کے اعتبار سے تو اس کا بلکل کیا جا سکتا ہے کہ اس کے استعمال نہ کے برابر کریں بلکہ نہ ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے لیکن دیش کا ٹھپا لگا کے کہ جہاں کا پروڈیکٹ نہ ہو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے بنایا